اس کو ختم کریں گے اور ملک کے اندر جو بد امنی اور بے چینی ہے دس آئے مسلمانہ آسی جو آزان دینے ہیں ملک کے اندر بے امنی ہو جاندی اے سپیکر کیوں اترے وہ اس واسطے اترے کہ مولویان پی رہاں حکومتنا الگٹس جوڑ کیا اے ممکن ہی نہیں سی سپیکر اتر دے نہیں سی اتر سک دے جیڑے سے مدار سن تو آڑی گل نہیں کر رہا ہے نہ میں آپ نہیں کر رہا ہوں میں تو نہیں اتران دیتے ہاں جی میرے جو لگے ہوئے میں جو لگے ہوئے میرے لگے ہوئے نا جی میں نہیں اتران دیتے ایک راتی ایک وجہ آئیں اتار کے لے گا ہے پولیس آڑے باروں سیڑھیاں لا کے منارتے چڑھ کے دوسرے دن زور تو پہلے پہلے میں پھر لا دیتے تاریخ جو لکھیا جائے گا ایک وقت آیا سی مولوی تے پیر لمحے پہ گئے سا حالات کا تقاضہ یہ ہے میں نے کہا حالات کا تقاضہ کیا ہے حالات کا تقاضہ یہ ہے کہ مسجدوں کے سب ہی کور اتر جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنے سے ملک میں بد امنی ہو جاتی ہے صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے سے فرقہ واریت ہو جاتی ہے مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے سے قوم کو بلڈ پریشر آئی ہو جاتا ہے یہ تم نے کون سی بات کیا وزیر آباد کے اندر مولویوں نے آزان دی ہے اس لیے ٹرین گر گئی ہے ہماری آزان سے ٹرینیں گرتی ہیں کراچی کے اندر ہم نے جب آزان دی ہے تو وہاں حبس ہو گیا چار آزار بندہ مار گیا کراچی میں وہ بڑا ڈاٹا ہے رب مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں متہ کوئی گل اولی نکڑے رد ہو جائیں اس بابوں مسلمانوں کے اندر دم خم نہیں مسلمان آپ نے پتر بچا لے پھر ایک ہی گل بچنے سی پتر تا تسی بچا لے اپنے جب پترانو تسی دستے ہوں دا آو بچے خیال کرنا اللہ دے گاروال خبہ دار کوئی ہاتھ اٹھائے ماما اپنی تربیت کیتی ہوں دی پتران دی بھئی میتنو دد پلایا ہی تاو میں جدو دین دوکھا ویڑا نا ہے تو جان دینی جدو ماما بھی پتر بچا لے تسی بھی بچا لے پھر مسجدن دے سبی کرتا اترنے سے جدو تریسو تیرہ غلام تریسو تیرہ بھی پورے کوئی نہیں اہدش امام نے لکھیا بھئی تریسو اٹھ غلام سن حضور دینار اٹھ تھے پانچ تیرہ پانچ او سن یا پانچ سن تھے اٹھ مطلب جنہاں حضور نے حصہ دیتا اے تھے کسی صحابی نے نہیں کیا تو ساں پڑھے آجی کدھر اور میں میرے حبیب جب آپ کے غلام ہم سے مدد چاہ رہے تھے تو ہم اس وقت آپ کو یہ خوشخبری دے رہے تھے کہ ہم کتار اندر کتار فرشتے نازل کرنے والے ہیں کسے صحابی نے کیا بدر دی طرف جانے ہیں حضور حالات نہیں ٹھیک گرمی بڑی ہے اے رمضان گزرن دےو حالات ٹھیک ہو جانگے کم از کم روزے نہ تسیسانو مروانے ہیں اتنی گرمی بھی تسیسی لے جا رہے ہیں وہ ٹکر بھی کوئی نہیں کم از کم ایک سال کماؤں گے ٹکر شکر کوئی زخیرہ ہوئے گا تا پھر لے جانا کسے صحابی نے گل کی تھی کسے نے بھی نہیں کی تھی حضرت سعید بن معاذ دیکھو جدو رسول اللہ نے پچھا تے سعید بن معاذ اوہ یہ جنادہ چھپر بھی حضور واسطے پڑھوایا جدو پچھا تے سعید بن معاذ کھڑے ہو گئے عرض کی تھی حضور ساڑے کھڑو پچھ دیو سلحبال من شیتا وقتہ حبال من شیتا سالم من شیتا آدھ من شیتا خزم نموال ناما شیتا وآتنا ما شیتا حضور بدرتے آئے کھڑیا تُسی اگر حکم دیو تے کیسا رو کسرنا بھی جنگ چھیڑ دیا کہ حکم تے دیو تُسی تے سعید بن معاذ جاتوں گل کی تھی تا عشرے کا وجہ رسول اللہ حضور تا چہرہ چمک اٹھیا بس حضور کا چہرہ چمک اٹھا حضور خود چاہتے ہیں میری امت میری شان میں مبالغہ کرے اتنا بڑا مبالغہ ہم صرف دو دو سلام کے شیر پڑھ لینا کہنے بس کرو یارو ختم شریف یہ جو پڑھنا ہے ناد شریف پڑھنی ہووے تے کہنے بس کرو ناد شریف کے تے اوہ اور میں کدھر کم جانا ہے بس بند کرو اسی دو سلام پڑھے تے کفر شرک تے فتوے آگئے اتنی وڈی گل سعید بن معاذ کی تھی حضور حکم تا دے او کیسا رو کسرنا بھی جنگ چھیڑ دے آنگے تے میرے آنکہ نے اے نہیں فرمایا اوہ بہجا بڑیا بادرہ بہجا اتنی مبالغہ امیزی نہیں ہونی چاہیے یہ سن کر حضور کا چیرہ چمک اٹھا اور چمکنے کا مطلب یہ ہے کہ کیامت تک حضور نے بتایا کہ میری شان میں تم جہاں تک بھی جاؤ گے میں خوش ہوگا میں نراض نہیں ہوں گا اور سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ میرا چمکا دیتا تو حضور کا چیرہ کیسے چمکتا ہے حضور کے دین کی بات کی جائے حضور کی شان کی بات کی جائے نبی علیہ السلام کی دین کی حفاظت کی بات کی جائے حضور کے ناموس کے لیے ایسے بہات کیا جائے پھر حضور کا چیرہ چمک اٹھتا ہے اور گال جیڑی اے نہیں ہوندی کئی بڑے ساڑے اندر محققین پیدا ہو رہے ہیں ساڑے اوہ مولانا انہیت اللہ صاحب صاحب اوہ ایک گل کر دے اگلے اندر دھونے کر جاندہ سی ہون ساڑے اندر مفقر پیدا ہو رہے ہیں محقق پیدا ہو رہے ہیں ایک گھنٹہ تقریر ہوندی اس تو بات پتہ نہیں لگ دا بے حضرت کہنا کی چانگے سے وہ بھی راضی رہے وہ بھی راضی رہے گال کھل کے حضور دی عزت ہی نہیں کرنے آپ نے مسلک دی گال نہیں کرنے ساری ٹھیک ہیں اوہ جی حالات نہیں ٹھیک مولانا صاحب اوہ جی حالات نہیں ٹھیک بس جی تھوڑا تھوڑا بچا کے نا اپنا دامن ایسی پھر گفتگو کرو اہدہ ویچ لکھیا ہے فتح مکہ والے دن گال اکی ہوئے اگلے دا دھون نکڑے گال ہوئے بھام ایک فتح مکہ والے دن حضور تشریف لے آ رہے ہیں آکڑ نے مسلمان دے اندر آکڑ نہیں ہونی چاہی دی ایک گال یاد رکھنا اہد جی دے کوڑ پیسے چار آ جان او دے آکڑ فتح مکہ والے دن حضور دا سر اقدس ان جھکے ہوئی سی ان جھکے ہوئی سی سات بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نو انہ کوڑ جنڈا سی سب تو زیادہ فوج انہ دے نار سی دس حضور دے دس آزار غلام سن سب تو زیادہ غلام حضور دے انہ نار سن انہ نو غصہ بڑھا سی تیرہ سال اٹھ سال کتنے ہوئے اکی سال بعد صحابہ داخل ہو رہا ہے سن مکہ رشتوں کی اسمہان ضرورت اتنی نہیں تھی یہ دس آ وہ پانچ آزارہ ہیں تین آزارہ ایک آزارہ انہی ماہ کم فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں بدر کے لیے اتنے فرشتے آ گئے تو میرے آقا پہلے اپنے غلاموں کو لے کر پہنچے تو پھر آئے نا تو بدر کی طرف کبھی گیا ہی نہیں تو فرشتے کیسے آئیں گے ایتے دے گھر بیٹھے بیٹھے ہیں برمد چالی آزار مسلمان شہید ہو گئے برمد ویج اجڑیاں برمد مسلمانہ دیاں تصویران ہوگا بندہ کوئی مسلمان ویکھ نہیں سکتا عورتان دے پستان کٹ کے انہاں کباب بنا کے کھا دے چھوٹے چھوٹے بچے انہوں کتے اندھی طرح رسیاں پا کے انہاں نے زبا کیتا پھر چھوٹے بچے لٹا کے انہاں دے گھڑیاں دے موٹر سیکل چاڑیاں انہاں پھر نوجوانہ ہوتے پیٹرول چھڑا کی انہاں آگا لائیاں تیزہ آپ دے جناب بڑے بڑے طالعب بھار کے مسلمان انہوں نے بچے سٹ دیتا یہ اقوام متحدہ دی رپورٹ ہے پانچ لکھ برمہ دے مسلمان کوئی پرسان حال کوئی نہیں پانچ لکھ مسلمان انہوں روٹی کنے دے نہیں ایتھے ایک چھوڑا مار جائے پوری جناب پاکستان پریشان چھوڑا مار گیا چھوڑا چالی ہزار برمہ دے مسلمان عورتان دے انہوں نے جناب ہر شاہ انہوں نے وڑ کے راہ دیتی پاکستان میں کمیٹی ابھی بنی ہے مدد کرنی بھی ہے کہ کوئی نہیں کرنی برمہ کے مسلمانوں کی کس نے مدد کرنی ہے ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں جائے گا اس لیے کہ ان کے پاس نہ ڈالر ہے نہ تیل ہے یہ تو ان کی مدد کے لیے جائیں گے جن کے پاس ڈالر اور تیل ہوں گے اور ان کی مدد کے لیے کس نے جانا ہے ایتھے سولہ سالہ بچہ کوئی بیٹھے آگئی کہ دیوں میں سولہ سال ہو گئے محمد بن قاسم تھی عمر سی سولہ سال تھی اٹھ مہینے اے بچہ ویک لاؤ سولہ سالہ محمد بن قاسم ادنہارو تھوڑوں سے اٹھ مہینے وڈا سی اے سولہ سالہ بچہ محمد بن قاسم ایک عورت تھی آواز تھی سندھ آ گیا اے تھے سولہ سالہ تھی بچہ آسان اپنے اولاد دی کی تربیت کی تھی سولہ سالہ محمد بن قاسم آ گیا تھے جڑیاں عورتوں تھے مر رہی ہیں زبا ہو رہی ہیں اوہ دن جدو بوت مات زبا کر دیں اتنا تو سوچ دیں مسلمانہ میں محمد بن قاسم کوئی نہیں اوہ چیخ دیاں چلان دیاں مر گئی ہیں بڑی بڑی کشتیاں بھار کے ہونا سمندر اجھ مسلمانہ نے سوٹ دیتا یا بکھیں مر جاؤ یا مچھلیاں کھا جانے اے تھے پاکستان اچھ بیٹھے ہیں جناب چھپ کر کے پاکستان اچھ برمدہ اور جناب جڑے انہوں نے جناب حضور دے خاکے بڑھائیں اے تھے اتنا رد عمل کی ہویا مسجدہ دے سپیکر بھی اگلیاں اتروا دیتے مولوی کئی کہتے ہیں کوئی فرض ہے اتلے سپیکر ہے جزان دے نہیں جڑے حکومتی ٹٹو میں آقا فرض ہے امام ربانی مجدد الفسانی جدو نے لائے نا گائے دی زبیت پابندی فرمایا ہون گائے زبا کرنی ضروری نہ فرض ہے نہ واجب ہے لیکن مجدد سب کھڑے ہو گئے بادشاہ دے سامنے فرمایا ہون مجدد الفسانی گائے زبا کروائے گا فرض واجب کی بات نہیں ہوتی جب دین پر حملہ ہو جائے اس وقت فرض واجب پھر نہیں دیکھا جاتا کہیں جیے پہلے دروشری پڑھنا ضروری میں آقا جب روکا جائے پھر ضروری ایک گاند زبیعہ واسط امام ربانی کھڑے ہو گئے ایتھے مسجدہ دے سپیکر اتر گئے جس نے آلگال کرو کہنے نہیں ذرا ٹھہریں یہ آپ کے خلاف نہیں ہے کسی اور کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے میں کہا کسی کے خلاف بھی نہیں ہے تمہارے خلاف ایکشن ہے وہ تو طاقتورا انہوں کس نے کی پوچھنے تسی بیٹھو گھر ارامنا بیٹھو اپنے آپ ہی بدر فتح ہو جائے گا سانو تو اے جناب سارے روزانہ مولوی ڈران دیں مولانا صاحب حلات نہیں ٹھیک میں نوں یرکان دیں میری اپنے شاگیرت میں نوں ملنے چھٹ گئے کسی سوچ سکتے ہو میں نوں ملنے چھٹ گئے میں نوں ملنے چھٹ گئے میں نوں استادہ نہیں مسجد تھے ہر روز پولیس آئی ہوں دی اسی ہی نپے جا مانگے نا آج ہر روز پولیس آئی ہی تھے ہوں دی میں انہوں کہنا میں نوں لے جاؤ جتے لے جانے وہ کہنے نہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا وہ نہیں کرنا میں نے کہا ساری ہونے ہیں کام تو ہونے ہیں وہ کہنے جی پورے لاورج تو عرم مصطفیٰ جانے رحمت دی آواز اتلیں سپی کر آج رہی ہوں دی